موسیقی کانگریس 225.89 لاکھ کی وکاس پر یوجنا نے کر پہنچے سی ایم سینی کانگریس اندیش شاترہ کا پوسٹر آؤٹ 27 جلائی سے شہری شیطروں میں پدیاترہ کریں گی کماری شیل جا کانگریس اندیش شاترہ کے ذریعے شیل جا نے فون کا چناوی بھی گل پنجاب کے سی ایم آن کل بروالہ میں کریں گے ریلی بروالہ میں سے بھریں گے ویدھان سبا چناف کی ہنکار پنجاب سی ایم آن ہریانہ میں گنایں گے پانچ کارنٹیاں اور اب سمجھے روستار سے ہریانہ کے مکہ مندی نائب سنگ سینی آج فتہ آباد پہنچے سی ایم سینی نے کائکم کے آرام میں دو سو پچیس کروڑ 89 لاکھ روپے کی وکاس پر یوچنا کا اودھخاتن اور شلہ نیاز کیا وہی مکہ مندی کے ساتھ فتہ آباد سے راجے سبا سانسا سباش پرالہ بھی موجود رہے فتہ آباد کائکم میں مکہ مندی نائب سینی نے سمبودی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی اپسطیتی سرکار کے وشواس کا پردیک ہے سی ایم نے کہا کہ بی جے پی نے پردیش میں وکاس کیا ہے پچھلے دست ورشوں سے یوچنا ورد تریقے سے کام کیے ہیں اور ورودی دل ہمارے دست سالوں کا حساب مانگ رہے ہیں وہی سی ایم نے کہا کہ پہلے کانگریس اپنے کاریکال کا حساب دے ہماری سرکار کا حساب آج کا یوہ دے رہا ہے ہماری سرکار کا حساب آج کی سان دے رہا ہے وہی کانگریس پر نشانہ ساتھ ہوئے سی ایم نے کہا کہ کانگریس کمیشن موڈ میں کام کرتی ہے اور بھاسپا مشن موڈ میں کام کر رہی ہے آج ہریانہ میں وکاس کی دیش کی نہیں ویدیشوں میں بھی چرچہ ہو رہی ہے اور یہ لوگ آج ہمارا حساب مانگ رہے ہیں بھائیو میں آپ لوگوں کو آج بھتیہ بھا جلے کی بات کرنے کے لیے میں آج یہاں پر آپ لوگوں کے بیچ میں آیا ہوں بھائیو کانگریس کے ساسنکال میں اس شہر کی حالات دورد راج گام جیسے تھی اگر آپ دو ہزار چودہ سے پہلے اس فتیہ باد کو دیکھیں تو اس کے اندر وکاس نام کی کانگریس کے کارکال میں کوئی بھی چیز نہیں تھی سڑکے ٹوٹی پڑی تھی پیجل ویوستہ چرمرائی ہوئی تھی بیجلی آتی نہیں تھی بھائیو اور یہاں پر باریس میں بھی جل براب ہو جاتا تھا ہم نے یہاں وکاس کے پہیے کو نیرنتر گتی سیل کیا ہے یہاں کروڑوں کے روپے کے لاغت کے وکاس کاریاں پورے ہو چکے ہیں اور کروڑوں روپے کے کاریاں پرگتی پر ہمارے ان دس ورثوں کے کارکال میں چل رہے ہیں آج میں نے اس جلے کے تینوں ویدھان سبحا کشتروں میں بھائیو جو وکاس کاریوں کو لے کر کے کام کیا ہے آج مجھے خوشی ہے آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ آج ہماری سرکار نے اس کشتر میں جو وکاس کے کاریاں ہوئے ہیں ان وکاس کاریوں میں لگ بھگ تین سو تیرہ کروڑ روپے یا اکیان میں لاکھ روپے کے آج وکاس کاریوں کے ادھگھاٹن اور سلہ نیاز بھی آج یہاں پر میں نے کیے ہیں ہریانہ میں ویدھان سبح چنانوہ کو لے کر کانگریس کمر توڑک مہیند کر رہی ہے جہاں ایک طرف کانگریس ہریانہ مانگے حساب بھیان چلا رہی ہے وہیں دوسری طرف سرسہ سے سانسک کماری شیل جا میں چنانوی ویگل بجاتے ہوئے کانگریس سندیش یاترہ کرنے جا رہی ہیں بتا دے گی اکھیل بھارتی کانگریس پارٹی کی ماں سچیو اترہ کھن کی پرباری پوروکیندے منتری اور سرسہ سے سانسک کماری شیل جا کی پردیش میں شہری شیطروں کی پدیاترہ ستائیس جلائی کو امبالہ سے شروع ہوگی اور وہی شیل جا کی اس کانگریس سندیش یاترہ کا پوسٹر بھی سامنے آگے ہے سانسک کماری شیل جا کی یہ پدیاترہ امبالہ سے شروع ہو کر پردیش کے لگوز سبھی شہری شیطروں میں پہنچے گی پدیاترہ کے دوران کماری شیل جا لوگوں سے روب روح ہو کر کانگریس پارٹی کے راشتہ دکش ملکہ جن کھڑگر ویپکش کنیتا جن نایک رہول گاندی کا سندیش دیں گی اور موجودہ بھاچ پر سرکار کی جن ویروضی نیتیوں سے لوگوں کو چاکرو کریں گی وہی آترہ کے دوران اٹھائیس جلائی کو بروالہ میں ایک بڑی جن سبا ہوگی جسے کماری شیل جا سمبودت کریں گی آم آدمی پارٹی کل چھبیس جلائی سے ہریانہ کے حصال ظلے میں چناؤوی بگل فکے گی کل پنجاب کے سی ایم بھگوند مان بروالہ کی ناج بندی میں آجت ریلی کے ذریعے ویدھان سبا چناؤف کی ہنکار بڑھیں گے ان کے ساتھ ہریانہ کے پردیش سشیل گپتہ ورشنیتان وراغ ڈھانڈا سعیت انہیں نیتا شامل ہوں گے آم آدمی پارٹی پانچ گارنٹیاں دے گی ہریانہ میں سرکار بننے کے بعد دلی اور پنجاب کی ترسین گارنٹیوں کو لاغو کیا جائے گا پارٹی کا کہنا ہے کہ اروند کے جیوال نے جیل میں رہتے ہوئے ہریانہ کے لیے پانچ گارنٹیاں بھیجی ہیں اور ان کی دھرم پتنی سریتا کیجیوال نے حالی میں یہ پردیش کو سمر پت کی ہے پارٹی کی پانچ گارنٹیوں میں چوویس گھنٹے بجلی گریبوں کو تین سو یورٹ تک فری بجلی مہیلاؤں کی فری بیس سیوہ ایک ہزار مہینے کی ساہیتہ شکشہ اور سواستے کے شہطر میں امول چول پریورتن ہواوں کے لیے سرکائی نوکلوں کے رکت پدوں کو بھرنے کی گارنٹی شامل ہے جسے لے کر پنجاب سی ایمان کل بروالہ پہنچ رہے ہیں اور اس دور انوے ایک بڑی ریلی کریں گے چناؤں کی تاریخ نزدیک آتے ہی سیاست گرمائی ہوئی ہے اس بچ کی سانے تک گرنام سنگھ چڑھونی نے بھی بڑا اعلان کر دیا ہے گرنام سنگھ چڑھونی نے کہا کہ ہرینہ ویرہان سبھا چناؤں میں سبھی نبی سیٹوں پر چناؤں لڑیں گے وہی انہوں نے کہا کہ وہ بی جے پی جے جے پی کو چھوڑ کر کسی بھی دل سے گھڑ بندن کر سکتے ہیں چڑھونی نے کہا کہ سمان جنک ہوگا تب ہی گھڑ بندن کریں گے ورنہ سبھی سیٹوں پر پارٹی اکیلے ہی چناؤں لڑے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب کی چار ویدان سبھا سیٹوں پر ہونے والے اپ چناؤں میں بھی گھڑ بندن کرنی کی پارٹی لڑے گی گھڑ بندن کرنی اس سے پہلے بھی لادوہ ویدان سبھا سے چناؤں لڑ چکے ہیں لیکن اس سمیں زمانہ جبت ہو گئی تھی اور دوزار بائس میں پنجاب چناؤں میں بھی دس ویدان سبھا سیٹوں پر چناؤں لڑا تھا وہاں بھی زمانہ جبت ہو گئی تھی گھڑ بندن کرنی نے کہا کہ سڑک کی لڑائی ہماری جائی رہے گی لیکن چناؤں میں اتر کر بھی ہم سنگرش کریں گے گروگرام کے بی پی ٹی پی پارک میں اس سمیں ماتم چھا گیا جب وہاں سوسائٹی میں بنے سویمنگ پول میں ایک پانچ سال کے بچے کی ڈوبنے سے موت ہو گئی جس وقت یہ حاصہ ہوا اس وقت بچے کے پاس لائف گارڈ نہیں تھا سامانے گارڈ نے کہا کہ وہ نہ تو تیارہ جانتے ہیں اور نہ ہی سی پی آر دینا آتا ہے چار فوٹ کے پول میں بچہ اکیلا چلا گیا اور کسی نے دیکھا نہیں یہ ہے بچہ پہلے تو قریب تین منٹ پانی کے اندر رہا جس سے اس کی سانس پول گئی اور فیفڑے میں پانی بھنے سے اس کی موت ہو گئی اس کے بعد بھی قریب دس منٹ تک پانی کی ستاہ پر اس کا شف تیرتا رہا باو جو اس کے کوئی لائف گارڈ نہیں پہنچا اور اتنے میں انہیں بچوں کو شک ہوا اور انہوں نے اپنے پریجنوں کو جانکاری دی پریجنوں نے جا کر دیکھا تو بچہ اچھے تھا آنالفانان میں بچے کو اسپتال لے جایا گیا جب ڈاکٹر نے اسے امرد گھوشید کر دیا سوسائٹی کے لوگوں کا آروپ ہے کہ بیلڈر کی منٹیننس اجنسی کی لاپروائی سے یہ حاصہ ہوا ہے بیلڈر نے یہاں لائف گارڈ تو تینات کیے ہیں لیکن حاصل کے وقت ایک بھی گاڑیاں موجود نہیں تھا اور انہوں نے اس ماملے میں سریپ لاپروائی لوگوں پر کاروائی کی مانگ کی ہے سوچنا ملے پر موقع پر پہنچے سیکٹر دستانہ پر باری سندیب کمار نے بتایا کہ بچے کا شب قبضے ملے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا اور پولیس ماملے کی جانچ میں چھوٹی ہوئی ہے ہرینہ سرکار ویدان سبت چناؤں سے پہلے ہرور کو خوش کرنے میں چھوٹی ہوئی ہے وہیں سرکار نے اوپدکشکوں کے ویتن مان بڑوتری کی ہے اور بتا دیں کہ ہوم ویبھاگ کی اترکت مکہ سچیو نے پتر لکھا ہے اور پولیس ماملے دیشک کو اس سماندھ میں پتر لکھا گیا ہے وہیں فنکشنل پیل نیول نو سے بڑھا کر ایف پی ایل دس کر دی گئی ہے ساتھ ہی ڈی ایس پی افسروں کی مانگوں کو بھی پورا کیا گیا ہے ایرینہ کے فرید آباد دلے میں آج بھکم پایا یہاں ایک گھنٹے کے اندر دو بار بھکم کے جھٹکے محسوس کے گئے جس کے بعد لوگ گھروں سے باہر آگئے نیشنل سمال جی سینٹر کے انسار اس کا کہندر فرید آباد میں ہی زمین کے اندر پانچ کلومیٹر گہرائی میں رہا پہلی بار بھکم صبح دس بچ کر چوبر منٹ پر آیا اور دوسری بار گہرہ بچ کر تیتالیس منٹ پر آیا ریکٹر سکیل پر دونوں بار بھکم کتیورتہ دو تشملک چار رہی پنجاب اوام حریانہ کی رازہ نے چندگر میں سوائن فلو کا پہلا ماملہ سامنے آیا ہے یہاں پر سواستے ویبھاگ کے ایک ڈاکٹر میں سوائن فلو کی پشتی ہوئی ہے سواستے ویبھاگ کے ایک ڈاکٹر میں سوائن فلو کی پشتی ہوتے ہی ویبھاگ میں ہر کم بچیا پھر حال اب سواستے ویبھاگ نے ایک اڈوائزری جاری کی ہے اور لوگوں کو سابدھانی برتنے کی سلا دی ہے جانکاری کے نسوائل چندگر کے ہی کرنے ڈاکٹر نے اس سمبندی جانکاری دی انہوں نے بتایا کہ سیٹی بیوٹی فلو میں سوائن فلو کا پہلا کیس ریپورٹ ہوا ہے اور ایک ڈاکٹر میں اس کے لکشن ملے ہیں انہوں کی ٹیسٹ میں ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے انہوں نے بتایا کہ سیکٹر سولہ کے اسپطال میں آئیسولیشن وارڈ اور الگ سے وارڈ میں انتظام کے گئے ہیں نرسنگ ویلفیر ایسسوائشن کے آواہن پر زلے بھر کی نرسو دوارہ کالے بلے لگا کر دو گھنٹے کی ہڑتال کر روش وقت کیا گیا نرسنگ ویلفیر ایسسوائشن کی کرنال کی زلہ پردھان منجو نے بتایا کہ وہ پچھلی لمبے سمیے سے اپنی مانگوں کو نہیں مانا تو اندولون اور تیز کیا جائے گا سر آج ہم روز پردرشن کر رہے ہیں دو گھنٹے کی پینڈ ڈاؤن ہر تال کی ہوئی ہے سر ہم نے کیونکہ ہمارے بہت پرانے سمیہ سے مانگے چلی ہا رہی ہیں جو کہ سرکار نے اب تک پوری نہیں کریا بار بار آشواشن دیتی رہی ہیں آسواشن کے سیوا کچھ اور نہیں دیا سر ہمیں آج تک جو ہماری مانگ ہے سر بھاتر سے نرسنگ ایلاؤنس ہریانہ میں نہیں ہے اور سینٹر میں ملتا ہے جو چیز وہ پہلے سے ہی دوسرے سینٹر میں دے رہی ہے وہی چیز ہم مانگ رہے ہیں سر اور ایک مانگ ہے سر ہماری ہمیں گروپ سی سے گروپ بی میں کیا جائے نرسنگ افیسلز کو ایک مانگ ہے سر ہماری نرسنگ ڈیپٹی ڈریکٹر کی پوچٹ کریئیٹ کی جائے سر ہماری فیلال ہریانہ کے سمچاروں میں اتنا ہی اور نئے سمچاروں کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چڑھ دی کلہ ٹائم ٹی وی اور مجھے دیجئے اجازت تھنے والد